اب ہم بڑھتے ہیں ہمارا جو سیمی فائنل ہے دوسرا سیمی فائنل جو کہ ہونے جا رہا ہے دبائی میں کیارہ تاریخ کو پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا تو بات کرنے سے پہلے ہم فڑا فٹ تھوڑے سے سٹارٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے آپ کے لئے تیار کی ہیں بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اور میرے خیال سے دنیا کرکٹ جو ہے ان کی نظر ہوگی اس مقابلے پہ جو کہ ہوگا شاہین شاہ فریدی ورسس میچل سٹارک ان بیشپ نے جونیر سٹارک کا ہے شاہین شاہ فریدی کو which is in itself a very big compliment تقریباً same height کے action دونوں left armors صرف یہ کہ جو سٹارک ہیں ان کا ہاتھ تھوڑا سا اوپر سے آتا ہے ان شاہین کا تھوڑا سا نیچے سے آتا ہے لیکن یہ ان کے statuses آپ دیکھ سکتے ہیں شاہین شاہ فریدی پانچ matches میں اب تک جو ہے وہ وکٹے لے چکے ہیں کتنی کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انگی کریئر کی وکٹ شاہی دیکھتے ہیں سامنے ہوں گی بھی نہیں لیکن آگے چلتے ہیں but that would be a very brutal قسم کا contest کیونکہ دونوں کا ایک ہی فارم میں ہمیں لگ رہے ہیں اور دونوں بال سامنے گرا رہے ہیں اور swing ان کو مل رہا ہے coming to harris rauf versus josh hazelwood josh hazelwood تو obviously بہت اچھا کرتے آ رہے ہیں لیکن کیا ہی زبردست بات ہے harris rauf کی اگر ہم ان کے ساتھ comparison کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ harris نے بہت outstanding اب تک پر فارم کیا ہے پانچ میچوں میں آٹھ وکٹے ہیں اور hazelwood کو compare کریں آپ تو ان کی بھی اتنی وکٹے ہیں لیکن harris rauf کا جو ہے وہ جو slow in one ہے نا وہ بڑا زبردست ہے اس کے علاوہ ہم سب دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک بندے کو کہ وہ واپس اپنے colors میں آ جائے بابر نے بھی ان کو بہت back دیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس بندے کے بغیر سمی final میں نہیں جاؤں گا اور وہ ہے حسن علی حسن علی vs پیٹ کمنز حسن نے پانچ میچز میں پانچ وکٹے لی ہیں کمنز نے بھی پانچ میچز میں چار ہی وکٹے لی ہیں تو میرے خیال سے پہلے طرح ہم ان کی بات کریں اس کے بعد پر spin پہ آتے ہیں